بسم اللہ الرحمن الرحیم کرمنلز کو انویسگیٹ کرنے کے لیے پولیگراف ٹیسٹ کی قانونی حصیت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ایک ایسی مشین کی مدد سے کیا جاتا ہے جس کا مقصد جو مجرم مبینہ مجرم ہے یا ملزم ہے اس کا معاینہ کیا جاتا ہے کہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے یہ مشین جو ہے وہ انسان کے جسم میں جب کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے کوئیسٹن کے دوران طبعی تبدیلیوں پیدا ہوتی ہے پتہ چلتا ہے جب کوئیسٹن اسے کی جاتے ہیں اور وہ مشین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے پولیگراف ٹیسٹ میں ملزم کے ہاتھوں کے ساتھ ایک مقصوص مشین کی تارین لگا دی جاتی ہے جو اس کے جسم کے افعال چیک کر کے انہیں ریکارڈ کرتی رہتی ہیں اس دوران ایک یا ایک سے زیادہ ماہر تفتیشکار ملزم سے سوال پوچھتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی مشین پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ ملزم کے جوابات کے دوران مشین کیا دکھاتی رہی ہے اس ٹیسٹ کے بیہینڈ جو مین تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ سچ بولتے وقت انسان کا جسم معمول کے مطابق کام کرتا رہتا ہے جبکہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے جسم اور دماغ کے اندر پھر کش مکش اللہ شروع ہو جاتی ہے اسے کچھ دیر توقف کرنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے ڈیوی ایٹ کرنے کے لیے اسے اپنی جو ہے وہ رائے تبدیل جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ڈائی ورڈ کرنے کے لیے وہ پھر پاؤز لیتا ہے اس دوران پھر اگر وہ ڈیوی ایٹ کر رہا ہے سچائی چھپا رہا ہے تو اس سے اس کے سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے خون کا دباؤ اور دل کی دھڑکن میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے اور جھوٹ کی صورت میں جب وہ اپنی غلط اطلاع دے رہا ہے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس پسینے کی وجہ سے اس کا جو ہے نا سکن کے اوپر پسینہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے فار دس پرپس جو سلسلہ ہے وہ ہے پولی کرافٹ مشین کی ٹیسٹ کی مدد سے معاپنا میر کرنا اور یہ کافی حد تک بتاتا ہے کہ جناب ملزم جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں یہ ایک جدید ٹیسٹ ہے اور اس کا استعمال اب بہت زیادہ ہو رہا ہے انویسٹیگیشن میں اجازت دیجئے اللہ حافظ